موسیقی نمشکار دوستوں جائشنام جائشن رادے کشنا حر ارمادے جو تشاہ چارے انجامنی آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ساناتن دھرم ریسے میں پونے آپ کا سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یقیو پوید پر چرچہ کی تھی اس ویڈیو میں ہم یوٹیوب ویڈیو میں آپ کے سمکش گائتری منتر پر چرچہ کریں گے جتنو گائتری منتر واسطہ میں ہے کیا گائتری منتر سوریہ سے ریلیمنٹ ہے سوریہ سے سمبندیت ہے ان کو ساویتری منتر بھی بولا جاتا ہے دوسری بات کچھ بھائی ماتاؤں بہنوں کو برگلانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ اس تریوں کے لیے راگوہ چارے جی مہارا نشچلان جی نے یہ بولا ہے کہ گائتری منتر کا جب کا دکار نہیں ہے ان کو گائتری منتر کا جب نہیں کرنا چاہیے اس سے انہوں نے اپمان کیا اپمان بلکول بھی نہیں ہے نترو جانکاری کا عباو ہے یہ سب سے ایسا ہی ایک وطنڈ ایک انکور آریا نام کے شخص نے چھیڑا ہے جو نشچلان جی مہارا ج اور راگوہ چارے جی مہارا ج کو گروہ بھنٹال بولا ہے تتھا کتین بولا ہے تو اس تریوں ماتوں بہنوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں گائتری منتر کا جب اس تریوں کے لیے کیوں نہیں ہے مطروں تری پتہ گائتری تین پتہوں کا گائتری منتر ہے اور جہاں پر ایک طرف تو انکور آریا پرانوں کو مانتا نہیں ہے دوسری جلانی دینے کی بات کی پرانوں کو تو دوسری طرف بھوشے پران سے آدھا ادھورا ریفرنس دیا ہے اس نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کی ویدک منتروں کے علاوہ کوئی منتر نہیں ہے سب سے بڑا جھوٹ تو پہلے شاستر اٹھا کے دیکھیں منتر کا اردھ بتائے کیا ہے منتر کا اردھ ہوتا ہے من کا تران کرنے کی ویدھی کو منتر کہا جاتا ہے پانچ پرکار کے منتر ہوتے ہیں ویدک منتر پرانک منتر شابر منتر نام منتر مالا منتر منتر سہیتا میں ہم نے پڑھا تھا یہ ہمارا سلیبس میں تھا جوتش ڈپلومہ میں ہم نے کیا تھا بہشت جوتش میں پھستک ہے یادی کچھ سمسیہ ہے تو آپ چیلنج کر سکتے ہو کوٹ میں جا سکتے ہو انکر آری جی تو اگر آپ پرانک منتروں کو منتر نہیں مانتے تو سوامی دیانان سرسرتی جی نے ستیارت پرکاش میں سب سے پہلے جو منتر بولا تھا اوم سچدنا اندے شرائے نما کرپیا مجھے بتائیے وید میں یہ منتر کہاں پر ہے کونسے ویدوں میں چار وید میں یادی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وید میں کونسا منتر ہے یہ تو کس آدھار پر آپ نے کہا کہ ویدک منتر کیا لا کوئی منتر نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرانوں کو مہا بھارت کو رامائن کو مہا بھارت کو اتحاس گرندوں کو کنیت کو جوتش کو پنچم وید کی سنگیہ دی گئی ہے برد کارون اپنی شد میں نارد مونی نے کہا ہے سنت کماروں کے سامنے کہ میں نے پنچم وید پران اتحاس رامائن مہا بھارت گنیت جوتش فلیت جوتش سب میں نے پڑھ لیا تو پنچم وید کی سنگیہ پرانوں کو اتحاس گرندوں کو نارشنسی کتھاؤں کو رامائن مہا بھارت کو کہا گیا ہے تو اس حساب سے پرانیک منتر کیا وہ وید کا حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہا ہے کہ یہاں پر ماتوں بہنوں کو گیتری منتر کا نشید ہے ان کی بجائے ان کو دوادکشر منتر کا جاپ کرنے گروہ منتر کے طور پر دوادکشر منتر کا جاپ انہ پرانیک منتروں کا جاپ یہ کرنا پاکند ہے یہاں پر بولا فلانا منتر دے دیا ڈمکا منتر دے دیا تو یہاں پر پہلے تو بولنے کا ڈھم ہونا چاہیے کہ فلانا منتر ڈمکانا منتر یہ کیا بہشہ ہے کون سے وید کی ڈمکانا منتر کیا بہشہی مریادہ یہ ہے یہ کہتی ہے بدیا تداتی وینیم مجھے تو نہیں لگتا آپ نہ تو دینے ہے نہ شیل نہ صداشار ہے تو یہ آپ پر لاغو نہیں ہوتی آچارے پدو پدو پدوی آپ نے نام جیسے دھوے گھوم رہے ہو بتاؤ کس انیورسٹری سے آپ پاس آؤ ہو آچارے کے ساتھ تو یہاں پر اس بھائی نے ایک منتر دیا ہے یا اسطری بطرہ ویوکتا پیتو چارے سنوطہ شبہ ساچے منتران پرگراناتو سبرترا سنوگیا اس کو بولا ہے کی اتمن آچارن والی بیدو اسطری وید منتروں کو گرین کرے اور صدو اسطری اپنے پتی کی انکومتی سے ویدک منتروں کو گرین کرے اب اس سے پوچھا جائے کہ اس منتر میں اس شلوک کے اندر وید منتر کہاں شبد آیا کس پد کا ارث وید منتر ہے دوسرا بھوش پران کا لنک دیا ہے بھوش پران کا آدھا پہلے تو بتائے کہ کس اندرب میں کہا کس نے کس کو کہا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے دوسری بات اس شلوک کا گائیتری منتر سے کیا سمبند ہے پہلی بات میں کلیر کر دوں مات اگر کسی کا اپمان کرنے کا عدی کار نہیں ہے ہمارے دھرم میں یتر ناری ستو پوجنت تتر رمان دیوتا ایسا کہے کر اس تریوں کا مات بہن وں کا سممان کیا گیا ہے بینا ناری کے بگتی نہیں ہے مات بہن وں کے بینا گتی نہیں ہے پتری کے بینا گتی نہیں ہے یہاں پر اس ستری تو دھرتی سو روپہ ہے تو صرف گیتری منطر کے بینا ہی ان کا افمان ہو گیا گیتری منطر کا اس ناتے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیے اس میں سور کون سا ہے پرش ہے یا اس بات کے بارے مجھے بتائیے انکور آریہ جی دوسری کون سی بہن ہے ایک اور آج کل نششلان جی کو آپ کا اپمان کر رہی ہیں تو میں ایک وشے پر آتا ہوں یہ بھشے پران کے تیرمے ادیائے میں اتر پر میں یہ برلن ہے یدشتر مہاراج کو بھگوان شریف کرشن نے بدر ورت کے بارے میں بتایا ہے اس پتی کی آگیا سے اتر آچران والی سد آچار سمپن بیدو 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 اور پتی کی آگیا سے سد ستری اس ورت کو گرین کرے اس برد ورت کو بدر نام کے ورت کو چاروں ورن کے لوگ کر سکتے ہیں برامن شتری ویست شدر اور اس تری بھی تو وہ منتر گتی بھی میاپی بندیتا بکتیا مامتو ویمل لم کرو بوش پران اتر پر تیر ادھ اے تیس سٹ 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 شلوک ہندی کیا ہے مرت کے دوس دیتیوں کا بناش کرنے والے دیوت دوارہ آپ بندیت ہیں میں بھی آپ کی بندنہ کرتا ہوں مجھے بھی آپ پویتر بنا دیں تو متروں یہ جھوٹ کہاں سے بٹو رہا آپ پرانوں کو مانتے نہیں ہیں انکو رائے جی اور دوسری تک بھوش پران سے ادھارن دے رہے ہیں یہ بتائیے گایتری منتر سے ساویتری سے اس کا کیا سمبند ہے دوسری بات اس بھائی نے کہا ہے کہ بھائیت پران میں لکھا ہے کہ اویدک منتروں کا جب نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جن سے بھگوان کی صدی نہیں ہوتی جو نررث ہیں ان کا جب نہیں کرنا چاہیے پہلے تو وید کا ارث کیا ہے بتائیے وید کے کتنے بھاگ ہیں وہ بتائیے آپ کو پتا نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا منتر یہ ہے اب یہ جیسا کسی مدھو کے میگ روگی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا آپ کے لئے جہر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کرانتی کرے گا اس بات کرے گا کہ نہیں میٹھا کھانا میرا دیکار ہے ایسا نہیں ہے دوسری بات ایک بات اور بھی ہے یہ بات اس بھائی نے وشش سمرتی کا آخری شلوک جو دیا ہے اشتاد سمرتیوں میں اکیس وان ادھائے کا منتر دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کہا ہے کوئی بھی اس تری پتی کا اُلنگن کرنے والی 108 بھر گایتری منتر کا جب کرے تو دیکھتے میتروں یہ ہمارے پاس اشتاد سمرتی ہے آپ کے سمکش دکھا دیتا ہوں یہ لاشٹ میں منتر ہے شلوک شمعت ہوں اس میں لکھا ہے منسا برتو رچارے تری راترم یا بکم شیرم بجم ناگ شیان تری راتر مفسو نستر گایا ساویتر اشت شتین شرور بیو جھویا پوتا بھو تیتی ویجی آیتے عرثات جو اس تری منس پتی کا اُلنگ کر دے تین راتری تک جو اور دود کو کھا کر پرتو پر شیان کرے جل میں تین راتری سنان کرے اور 800 گایتری ویجی شیروم منتروں کا حون کرے تو پتی ہوتی ایسا شاستروں میں جانا گیا ہے تو پہلے تو اس نے بتایا کہ شیروم منتر ہے کون سے شیروم منتر وہیر گرو منتروں کو دھرن کیا جائے گرو منتر کا جب بھی پتی کی آگیا سے اس تری جو یگ کرے گی پتی کے ساتھ بیٹھ کر کرے گی بینا پتی کے کوئی یگ نہیں کر سکتی ستری اور نہ ہی پتی پتنی کے بینا کر سکتا تو گائتری منتر کے حون سے یگ سے شدی ہو سکتی ہے تو یہاں پر پتی کے مقصد سن سکتی ہے اب یہ بھائی نے انکر آری نے کہا ہے کہ شل پر میں مہا بھارت میں رشی کا تھی جنہوں نے اپنی شدوں کا ویدوں کا عدی کیا تھا اور رشی تھی تو شل پر میں شلوک نمبر دے عدیاء کا نمبر دے کون سا عدیاء ہے دوسری بات یہاں پر اس بھائی نے کہا ہے کہ منتر وید دو دکشن کوئی منتر نہیں ہے اس نے کہا اوم نمو بھگت واسود دیو کوئی منتر ہی نہیں ہے تو پہلے ایک بار مہا بھارت کھول کر دیکھ لیں عدی پر میں سب سے پہلے ہی لکھا اوم بھگت واسود دیو اور مہا بھارت میں انشاسن پر میں بھائشن دھرم پر میں بھگوان وشنو کی مہیمہ گئی ہے اور اردی ابھی حرن پر سب پر میں بھشم نے یوڈشتری کو شیشو پال کو جواب دیتے وے یوڈشتری کو بتایا ہے بھگوان شی کرشن کے بھگوان نوو نارین کا جاپ کیا ہے تو یہ سارے پرمان ہیں مہا بھارت سے پرمان دے رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا کپول کلپت نہیں ہے تو یہاں پر ماتوں بہنوں کو پتی کے ساتھ میں یگ کرنے کا ویدان ہے کر سکتی ہے تو ایک گیتری منطر کے علاوہ اور بہت سے ہیں گیتا ماتم کا پات برامن شتری ویش شدر مات بہن بھگبت گیتا کا پات کر سکتی ہے رام آئین کا پات کر سکتی ہے مہ بھرد شرون کر سکتی ہے اور یہ چاروں کے لیے ویدھان ہے رام چریت مانس کا پات کر سکتی ہے ستو تی کر سکتی نوڈہ بکتی چاروں کو ہے چار ورن کو اس مات مہن کو بھی تو مطروں یہاں کسی مات بہن کا مان کر میرا مقصد نہیں شاستر میں جو ہے وہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے گیتری منتر کوئی بھی مات بہن کر ے تو پتی کی آگیا سے ہی کر سکتی ہے ایک بات اور بتایت ہوں گیتری منتر کو شراب ملا ہوا ہے بینہ بشی شیطری کے شراب کے یہ کھلتا نہیں اور اس کے لئے یگیو پویت آوشک ہے اور یگیو پویت ہم نے پور ویڈیو بتایا تھا مات بہن کو آگیا نہیں ہے پرنت شاستر کا بدھان ایسا ہے بینہ یگیو پویت شکھا کے ہو نہیں سکتا اس کے لئے شور کرم کرانا بھی آنی باری ہے تو دوسری بار یہ ایک بدھان ہے بدھان کو چاہیے نہ کریں اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اگر گلت لگاؤ تو چھوٹا بھائی سمجھ کے شما کریں تو اگلے ویڈیو میں اور رچک جائن کریں آپ کو دیں گے مطلب تب تک کے لئے جائے شلام